موسیقی جرم سماچ کی ایک ایسی گھنونی سچائی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کرائی میرر کے اپیسوڈ میں اور میں مزدر شیخ آپ کو دکھا رہا ہوں فلم انڈرسٹیس کے ایک فیملی کے کہانی کہ جس میں وہ لوگ غلط لوگوں کی صحبت کا سکار ہو جاتے ہیں اور کیا مسکلیں جھیلی پڑتی ہیں انہیں تو آئیے دیکھیں کیا ہوا ان کے ساتھ سویٹی لیٹ ہو جائے گا اٹھو بیٹا سنے جلنا مام سکول جانا ہے سکول بس چلی جائے گی چلو چلو جلدی جلدی اٹھو چلو چلو نیند آ رہی ہے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ good morning چلو چلو جلدی جلدی اٹھ جاؤ چلو جلدی سے فریس ہو جاؤ آپ good morning 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 چلیے چلیے اٹھے آفیس جانا ہے آپ کو لیٹ ہو رہا ہے اٹھئے ٹھیک ہے میں آتا ہوں آتا ہوں چلیے اٹھئے سویٹی کو بھید دو اس کو تیار کر کے بھید دو سویٹی کو میں نے اٹھا دیا ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے آپ بھی اٹھئے جلدی سے ہاں چلو فٹا فٹ back 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 جلدی 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 سکول بس چھوٹ نہیں جائے دیکھ لینا بائی بیٹا بائی بائی گرم چائی کی پیالی ہو کوئی اس کو پلانے والی ہو اب بس بھی کرو ہم یہیں تو ہوں ہم آپ ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ سنگل بھی بن جاؤ ہم ہم چلو کچھ کام کی باتیں کرتے ہیں پہلے مجھے all the best بول لیے ارے ہاں all the best my sweetheart اور کیا تھا آج تمہارا کوئی فلم کا کونٹریکٹ سائن ہونے والا تھا مطلب سیلیکشن تو ہو گیا ہے ہم پر پیسو کی بات کرنیا بھی باقی ہے کہا میڈم تھوڑے سمائے بعد نیگو سیئیٹ کر لیں گے اب بڑے پروڈیوسر ہے تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے ارے ہو جائے گا کونٹریکٹ بھی سائن ہو جائے گا آج میرا بھی اچھا کام ہے اور جو بھی بات کرو نا کلیر کرو ٹھیک ہے چاہی تو پیو ڈھنڈی ہو جائے گی پہلے آپ permanent آیا کا کچھ کریے ارے ہاں وہ تو ہے ابھی جو ہے وہ بہت irregular ہے آج بھی سویٹی کو پڑو سوالہ ہی سنبھالیں گے نا نی میں کرتا ہوں definitely ٹھیک ہے children care center والوں کو بھی phone کرتا ہوں اور یہ paper میں add بھی دے دیتا ہوں کہ کوئی permanent آیا مل جائے جو رسوئی کام بھی اچھا سا جانتی ہو تمہیں بھی تھوڑا help مل جائے ٹھیک ہے نا اور ہاں آپ کی ریا میڈم سیٹ پہ آتی ہے یا نہیں ارے ریا میڈم کا تو نام ہی مطلب جب سے اس کے پاپا بجر گئے نا جو پروڈیسر تھے ہماری بنتی تھی لیکن یہ جب سے پروڈیسر بنی ہے نا تو کبھی بھی سیٹ پہ آ جاتی اور اتنی ٹانگ اڑھاتی ہے سارے سیٹ والے مطلب ساری ٹیم پریشان ہے کیا کرے آپ نبھانا پڑے گا نئی نئی پروڈیسر بنی ہے چلتا ہے لائن میں چلو چلو اب ریڈی ہو جاؤ کام پہ نکلتا ہے چلو ملتے ہیں پھر تیار ہو کے نکلتا ہوں می آئی کمین سر یس پلیس ہیو ای سیٹ تینک یو تو تم نے پوری سکرپ پل لہی ہوگی ہاو ڈو یو فیل یس سر ایس نائس سر ہماری جو بات ہوئی تھی آپ کے پیمنٹ کے بارے میں کچھ ایپ روکس فراؤن فگر دیا تھا جی سر آپ ابھی اتنے فیمرز تو نہیں ہو لیکن اگر ہماری فیلم میں کام کروگی اچھی طرح سے تو سائد فیمرز ہو سکتی ہو جی سر آپ کو ہمارے ڈائریکٹر اجید نے سمجھا دیا ہوگا ہماری کنڈیشن کے بارے میں جی سر اجید سر نے بتایا تو تھا وہ تو ٹھیک ہے پر رات کی سوٹنگ میں مجھے اپنی بیٹی کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے آپ کو تو پتہ ہے میرے پتی بھی اسی لائن میں ہے ہم ملانا پڑتا ہے لیکن ہمارے بھی کوئی اچھ آئے ہے جیسے کہ ہم آپ کو نیم فیم اور منی دے رہے تو ہمارے بھی کچھ اچھ آئے ہے آپ کو ہمارے پیار کی اچھاؤں کو پورا کرنا پڑے گا سر آپ یہ کیسی بات کر رہے ہو میں نے پہلے ہی اجید سر کو بولا تھا میں کوئی کمپرومیس والا کام نہیں کروں گی دیکھو جائن سرو میں تو سب بھی لڑکے ایسی بولتی ہے لیکن یہ لائن میں آگے بڑھنے کے لیے یہ سب تو کومن ہے کس کو پتا چلے گا سوری سر میں اور میرے ہزبن اور میں اپنے ہزبن کو دھوکا نہیں رہ سکتی آئندہ سے مجھ سے ایسی بات کرنا بھی من میں چلتی رکھو جائن میرے ہی گلتی تھی کہ تم جیسی سادھی سودھا لڑکی کو اس فلم میں لیا بہت کوواری لڑکیاں ملتی تھی اور تمہارا پتی بھی کوئی دودھ کا دھولا نہیں اور اس کا پروپ دوں گا تمہیں اور تمہیں بھی دی اگل گا اور چھوڑوں گا بہنی تمہیں آپ سے جو بن سکے آپ کر لی نا موسیقی 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 نائیس آپ کا ورک دیکھنے کے لئے تو آئی ہوں یہاں پہ موسیقی موسیقی جائے موسیقی 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 اور پیسے کی کوئی بھی ضرورت پڑے تو مجھے بتاتے نا ویسے تو پاپا نہیں رہے لیکن پیسے کی کوئی بھی ضرورت پڑے تو مجھے تورنت بتا دینا میری فلم سب سے سپر ہٹ ہونی چاہیے اوکی یس میڈام شور ڈیفنیٹلی آر وی میں مانتی ہوں کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے پر اتنی سی بات کی اتنی بڑی سجا کٹ فیلنگ فیلنگ بیبی فیلنگ اوکی دونٹ بی نروز دونٹ بی نروز اوکی ناو اگین ریڈی اوکی پھر سر ہی ٹیک لیتے اوکی لائٹس کیمیرہ ایکشن آر وی مانا کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے مطلب پیار کا مطلب ہوتا ہے زندگی بھر ساتھ نیبانا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلنا اور تم اتنی سے بات پر ناراض ہو گئے کیا یہ ہی تھی تمہاری محبت آپ نے آنے کا سرپریز دیا اگر پہلے بتا ہوتا تو ہم کچھ کھاتی داری کرتے باشیر میڈام کو پوچھا چاہی ناشتہ کافی کول رنگ کا میڈام آپ کو کچھ بھی چاہیے تو بول دینا پلیز تو چلو اب چلتے ہیں شاہر اوکی all the best ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے فلم ہیٹ ہو رائٹ and good job hero hero in both good job all the best yes اس بار بھی فلم ہیٹ ہونی چاہیے پکا اوکی ابھی آج کا یہی تک رکھتے ہیں اوکی ناو پیکپ چلیے میڈام اوکی چلو hi jaini hi آج جلدی کام ختم ہو گیا جلدی پیکپ ہو گیا بیٹھو hi my princess love you بیٹا پتہ ہے آج کا دین بہت اچھا تھا اور ریا میڈام بھی سیٹ پہ آئے تھے ان کو سب کا کام کافی اچھا لگا کیا بولے پتہ ہے جتنا پیسہ لگانا ہے لگا لو لیکن اس بار بھی فلم ہیٹ ہونی چاہیے اور میں تو خوش ہوں تمہارا کیا ہوا وہ کانٹریکٹ سائن ہونے والا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے بس مجھے سائن نہیں لگا تو میں نے سائن نہیں کیا نہیں کیا تمہاری مرضی یار بس تم جو چاہے کرو اپنی مرضی سے کر رہے ہو ٹھیک ہے کرنا ہے تو کرو ورنہ میں تو ہوں گھر چلانے کے لیے کرنا ہے تو کرو نہیں تو تمہاری مرضی ان کا فون آگایا ہوگا بی بی کیا سینٹر والوں کا تو وہی ڈیسیزن لیتے ہیں کل وہیں پہ ڈراب کر دینا اور گھر پہ ہو تو تم رکھ سکتی ہو ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آرام کرتا ہوں دیکھو جائنی تم اپنی کیریئر کی جلدہ مات کرو میں بیٹھا ہوں نا اور بچی کی پڑھائی پہ دیان دو سویٹی اچھی پڑھنی چاہیے بس مجھو اور کچھ نہیں چاہیے تم سے بس got it اور ایسا ہی خوش رہنے کا I love you baby I love you too مجھو اور کچھ نہیں چاہیے چوٹو یاد کر رہا ہے آپ کو اچھا دو لو بائی ہلو بولیے ارے صاحب آج کل کام میں بہت بیزی رہتے ہیں کبھی بھولا ہیے چاہی پانی کے لیے پاٹی پاٹی کرو سر ہمیں بھی بھولاؤ ہم بھی آئیں گے ارے آج ہونا کبھی بھی نمشکر میں جگنیا اوہم ویباو لکس میں ایسٹرولوجی کیونکہ ستیا میں آپ کا سوادک کرتی ہو جو دیش گیا تھا ایڈرنیشنل ایگوٹ بیجیتا شریف سیلینجر کمار سے آپ اپنے ہر ایک دکھ کا سمادھان کروا سکتے ہیں جیہوں نے کونلی کا گہن اجھے انگر کے بڑے دیزنیس میں سے لے کر سبھی لوگوں کی دکھ کا نیوارن کیا ہے آپ بھی اپنی کسی بھی سمجھا اور دوست کے نیوارن کے لیے کون کر سکتے ہیں فون نمبر ہے 9726685930 1.1.1.1.1.2.2.2.3 ہی عروقی ہای ہای اپنی بار ایسا must Delaware estaba سب بیتر شورٹ ہای اور بس ایروین آتی ہوگی باقی سنبھال لینا ٹھیک ہے اپنے ہی سب سے ہو جائے گا اوکے ڈان اور کھول رنگ پیو گے سر ایروین لینا آئے گی تو پینا ہی تو پڑے گا اوکے مانیکا آگئی تم دیر سے آئے لیکن اب اچھا شوٹ دینا اور نیکس شوٹ کے لیے بی ریڈی 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 اوکے نائس ہائی گایس ہائی بیٹھئے میڈم تینکیو تو کیا خیال ہے اپنے آر وی کے بارے میں ہم نائس you're looking hot آر وی تینکیو اوکے تو آر وی نیکس شوٹ شوٹ کرتے ہیں اوکے چالو یہ بھی آپ نے کمپلیٹ کیا نا ہاں اور میں نے کچھ نیا سکھایا آپ کو ہاں ایک میٹھا بیٹا میں دیکھو کون آیا آپ دیکھو تب تب ٹھیک ہے ہائی جینی ہائی تم نے فون نہیں اٹھایا تو سچا پرسنلی ملنے چلاو کم ہائی سویٹی ہائی بیٹا آپ جا کے اپنا ہمبا کمپلیٹ کرو یہ لے کے جاؤ اوکے ایسے پروڈیوسر سے ملوانے کی کیا جب رکھتی پہلے بولا ہوتا میں آتی ہی نہیں کتنا ٹائم ویسٹ ہوا سب تمہاری وجہ سے دیکھو میں نے تمہیں اس سالوں میں ہنٹ بھی دیا تھا اور بولا تھا کہ یہ پروڈیوسر کے کنڈیسن اور رولز کے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے اور تم اتنی بھی نئی ہیروین نہیں ہو کہ تمہیں کچھ پتا نہ چلے اور بھی کئی ساری لڑکیاں ہے جو میرے پاس کمپرمائز کرنے کے لیے تیار ہے سمجھ گئی اور ہاں تیجانی سر نے کہلوایا ہے کہ تمہیں اور بھی فیز ملے گی جب تک سوٹنگ چلے تب تک تمہیں ان کے ساتھ ریلیشن میں رہنا پڑے گا تم نے مجھے تھپڑ مانی اتنا گمان میں تمہیں اس لائن میں رہنے نہیں دوں گا دیکھ لوں گا میں تجھے گیٹ آؤٹ فرم مائی ہاؤس کبھی اپنا مووی مات دکھانا مجھے یہ تھپڑ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا یہ تھپڑ اور تمہیں یاد رکھوں گا میں جن کی بھل چھوڑوں گا نہیں میں تجھے جن کی بھل بچتا ہوگی اس کا بدلہ چھکا نہ پڑے گا میرے کامین سر ایک کام کرو ابھی میں کام میں ہوں اور میرا ریلیکس ہونے کا ٹائم ہے نائی سر پلیز سر سکھا دیجئے نہ سر ابھی میرا ریلیکس ہونے کا ٹائم ہے بیبی تو تم سمجھو نا سر اس مائی ریک پیش ارہ تم دیکھ نہیں رہی مجھے پتہ ہے آپ بیجیو آپ کا ریلیکس ہونے کا ٹائم ہے پلیز فار فیو منٹس اونلی اوکے میں سکریپٹ لے کے آتا ہوں اور وہی سن کے لئے دیکھ لیتے ارے ہاں سازیا یہی سن نا جس میں وہ ایرو پرپوز کرتا ہے اور تم نرواز ہو جاتی ہو ہاں سر دیکھتا ہوں کیسے ریک کرنا ہے وہ ہی سمن میں نہیں آ رہا ہے نا چلو ٹھیک ہے اس کے لئے تم کھڑی ہو کے باجو میں آ جاؤ میں ابھی آ جاتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں ریک کیسے کرنا ہے اوکے اس میں ہیرو بول رہا ہے مجھے تمہیں پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا ہے اور میں تمہیں دلو جان سے سچا پیار کرتا ہوں اگر تم نے میری بات مان لیا اور مجھ سے پیار کر لیا نا تو تم جو بولو گی نا وہ میں کرنے کو تیار ہوں کرو گی نا ہاں پکا ای لاب یو بیبی لاب یو ٹو اوکے گوڈ اب کونفیڈنس آ گیا اوکے بائی اوکے بائی ہاں پریشان کرکا رکھ دیا ابھی تو میڈم رات کے بارہ بجے ایک منٹ میڈم بول رہا ہے کچھ جروری کام ہے ہاں تو جاؤ نا ہمارے فیلڈ میں رات میں بھی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے میڈم آئی ویل کم اوکے می آئی کام این یا اس کم این آئی آئی ہے مسٹر جائے بیٹھئے ارے میڈم آپ کو اتنی رات کو بارہ بجے فون کرنا پڑا میڈم کوئی ایمپورٹن کام ہے تو بتائیے کچھ کام ہی ایسا تھا مسٹر جائے مطلب کی کچھ ضروری بات ہے تو بتائیے میڈم مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا پلیس بتائیے میڈز کچھ ایمپورٹن بات ہے تو بتائیے میں آپ کو رات کو ساڑھے بارہ بجے ملنے آیا ہوں اوہ مسٹر جائے اب اتنے بھی پروفیشنل مت بنیے دوستی یار بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار لیکن ریا میڈم آم میریڈ ایم پروفیشنل آم پروفیشنل ڈیریکٹر تیل می وات یو واند نائس ایکچولی مسٹر جائی ہم فلم کی بات تو کبھی بھی کر سکتے بٹ میں نے آپ جیسا سچا ایماندار اور اتنا ہیڈسوم ڈیریکٹر تو میں نے آج تک نہیں دیکھا سو میں تو آپ کی فین ہو چکی ہو بٹ میڈم سو میں چاہتی ہو کہ آپ مجھ سے پیار کا ریلیشن بنائیں کیا آپ کیا بول رہی ہو سمجھ میں نہیں آرہا میڈم کچھ کام کی بات کریں اوہ مسٹر جائی everything is fair in love and war یہ تو آپ نے سنائی ہوگا یہ آپ کیا بول رہے ہو میڈم میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اوکی 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 اگر آپ میرے ساتھ پیار کا ریلیشن بنانا نہیں چاہتے تو اوکی بات میرے ایک شرط تو مان ہی سکتے ہو نا وہ کیا میرے ساتھ میری فیوریٹ سکوچ کے ساتھ ایک ڈرنک تو کر ہی سکتے ہو نا آپ ٹھیک ہے آپ بولوگے تو منا کیسے کر سکتے ہے ٹھیک ہے اوکی میں آپ کے لئے ایک پیک بناتی ہو ٹھیک ہے آپ بتاتے ہو مجھے منا کر رہے آپ دیکھو مسٹر جائے آپ کیسے دوڑے آتے ہو میرے پاس اب دیکھتی ہو کیسے منا کرتا ہے مجھ سے اگو مجھے مجھے چائے لیژی 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 میڈم یہ کونسا سکوچ ہے یہاں پیلا ہے آپ نے آپ بھی پی لو ارے آپ پیجئے میرا تو آلرڑی یہاں پہ ہے آپ پیجئے ہاں میڈم گوڈ اچھا لگا دوسرا بناو ابھی میں آپ کو منا کیسے کر سکتا ہوں اکی آپ تو پروڈیسر میڈم ہو لیجیے لیجیے پیجئے پورا پیک پیجئے آپ نے پی لیا کیا ہاں دیکھو میری پوری بوٹل آپ پیجئے پیجئے کیا چیز پلائی آپ نے یہ میری فیوریٹ ہے اب بہت ہو گیا میڈم لو پیجئے ارے نہیں نہیں ارے مسٹر جائے پیجئے پیجئے آج تو میں اپنے ہاتھوں سے پیلا رہی ہوں آپ کو dzیج جائے پیجئے پیجئے اکی گو تانچین اکی ارے بیٹھی ہے نا آپ سو جائیں اوکی ارے یہ کہاں اوکی 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 کیا ہوگا یہ میڈم ریا میڈم میڈم ریا میڈم اوکی ہے میڈم ریا میڈم 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 یہ آپ نے کیا کیا میں یہ بیستہ پر کیسے آ گیا گوڈ مارننگ مستر جائے کیا ہوا میڈم یہ غلط چیت تھی میرے کل بولا تھا یہ بیستہ پر میں کیسے آیا بتائیے بولیے میڈم آپ جواب دیجئے مجھے یاد نہیں کل رہا ہے آپ نے کیا کیا ارے میں نے تو کچھ کیا ہی جو کیا آپ نے ہی کیا ہے میں نے تو صرف آپ کے پیک میں نشے کا پاورڈر ہی ملایا تھا کیا آپ نے میرے ساتھ چٹنگ کیا فراڈ کیا آپ نے میرے ساتھ یہ کیا آپ نے ڈائریکٹر کے ساتھ یہ کیا جو آپ کے فلم میں تب تور محنت کر رہا ہے آپ مجھے ایمان دیم بولتے تھے اور میرے ساتھ چٹنگ کی نشے کا پاورڈر ملا دیا پتہ نہیں کیا کیا ہوں اس کے پاس مطلب آج کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ فلم کے پاس کام نہیں کروں گا اوکے اور ہاں آج کے بعد ایسے مجھے ملنے کبھی مت بولانا سنو میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا میں جو چاہتی ہو وہ ہی کرتی ہوں اور میرا ایگو ہٹ وہنا تو برا ہوگا سنو اور میں جو کہوں گی وہی ہوگا سمجھے دیکھو میڈم یہ فلم کے بعد میں آپ کے ساتھ کانٹیک ہی نہیں رکھنا چاہوں گا اچھا دیکھتے ہیں کون کانٹیک رکھتا ہے بائی بائی مسٹر جی دیکھ لوں گی چھوڑوں گی نہیں میں اس سے سبب تو سکھا نہ ہی پڑے گا میٹا کریشنز جو问 کی europeição چیز میٹا کرلو � ہاں مجھے پتا ہے اس کو فینیش ہی کرنا ہے ہم 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 ہلو جیکی بھائی ہاں جیکی بات کر رہا ہوں تمہارا ایک کام پڑھا ہے ارجنت بولیے جی میڈم کام تو ہو جائے گا لیکن میں کسی کے لیے مفت میں کام نہیں کرتا سمجھے آپ پچاس ہجار روپیاں لگے گا اگر بولو تو کام ہو جائے گا اوکے مجھے سب پتا ہے لیکچر دینی کی کوئی ضرورت نہیں اوکے پیسے کے تم چینطا مت کرو جتنے چاہیے مل جائیں گے بٹ میرا کام ہونا چاہیے اوکے جب آپ بولوگے تب کام ہو جائے گا جب بھی آپ کا کام قتم کرنا ہوگا آپ مجھے بول دینا آپ کا کام تورند ہی ہو جائے گا اوکے 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 کیسی ہو کچھ مو ٹھیک نہیں ہے کیا بیٹھو جائے مجھے ابھی ابھی تمہارا ویڈیو میسیج ملا ہے جو اس تیجانی نے مجھے بھیجا ہے جس میں تم ایک ہیروین کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو تم میں ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو جائے مطلب اس لڑکی نے میرے ساتھ دھوکا کیا تیجان اسے مل کر کے تم میرے پہ بھروسہ رکھنا ایسا کچھ ہے نہیں ہم پولیس کمپلین کریں گے کوئی بات نہیں جائے مجھے تم پہ پورا وشواس ہے میں کسی کی باتوں میں نہیں آنے والا تھانکیو سو مچ تھانکیو فور انڈرشینڈنگ موسیقی 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 ہاں بھائی دیکھ لیتے آج اس کو ہاں ہاں بھائی آنے دو اس کو چھوڑے گے نہیں میں بھی کچھ کر کے روں گا آج تو بتا دیتے ہو اس کو آنے دو اس کو آ رہا ہے وہ آ گیا وہ میں نے جسے بولا ویسا ہی کرنا جی ارے بھائی راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو کیا پرابلم ہے تیری تو چھوڑو ننے بے بہت چربی چڑی تھی نا نکل گئی ساری اکری دوبارہ دھیان رکھنا چلو چلو کیا ہوا بھائی کھڑے ہو جاؤ بہت خون نکل رہا ہے چلو ایک سو آٹھ بولاتا ہوں ایک سو آٹھ ایک آدمی گائل پڑا ہوا ہے خون نکل رہا ہے سر پہ مارا ہے اس کو بہت چھوٹ لگی ہے خون نکل رہا ہے آپ جلدی سے آجا یونیورسی ڈی گراؤنڈ ہاں بول بوس لے میں پکا دیکھاؤ اس کو بتاؤ اپنی پکچر کیسے بنتی ہے یا ہم پکچر کیسے بنا جس میں ہیرو بھی وہی ہوگا اور ویلنڈو اور ہاں سسورال میں کیسے خاترداری ہوتی ہے وہ ضرور پوری کرنا اور نہ مانا ہے تو بٹھا کے رکھو بولنا آرہا تو مارا ڈیریکٹر اسپیکٹر پٹھا سمجھے ہاں اور بوجیز آپ کو فون کو کرنا پڑھ رہتا ہوں یہ گوڈ نیوز میں نے ان کو سنانی ہے جو پورا پولیس محکمہ اس کے پیچھے لگ گیا تھا ہاں 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 بٹھا کے رکھ سالے کنے والے ہاں 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 چین سر پٹھے لیا ہاں نائی سر ہم نے اس کو تھردہ بوچا ہے اس کی پوری انفرمیشن ہم کو مل چکی ہے اب بھی یہ ڈیریکٹر عجید ڈوبال بچ نہیں سکتا جی اور آدھے گھنٹے پہلے وہ ہماری کسٹڈی میں آ چکا جی وہی سر پوری انفرمیشن ملنے کے بعد ہی ہم نے اس کو تھردہ بوچا ہے اب آپ بھومنیشٹر کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ہماری کسٹڈی میں باقی کا ریپورٹ میں آدھے گھنٹے میں آپ کی آفیس میں سکمیٹ کرنا ابھی پولیشن جا رہا ہوں ریپورٹ میں آدھے گھنٹ ہاں اوکے سر جی ہم عجید ڈوبال آخیر پکڑے گیا تھے کی کی باتانے سنا تو ہوں کانون کے ہاتھ لنگو کانون کے ہاتھ لنگو کانون کے ہاتھ لنگو کوئی بھی کھ رہے ہیں کانون سے چھپنے کیوں کہ ایسا ڈوبال ڈوبال وہ نہ تھا ڈوبال کیسے اسطمال ہوتی ہے اچھے بھلوں کی پچھریں اس میں پھلا ہو جاتی ہیں بھول باتا ایک تو جائے کے کیریر سے میں جل رہا تھا اور اوپر سے اس کی وائپ نے مجھے تپڑ مارا اسی لیے میں نے جائے کے اوپر حملہ کروا ہے میں نے ہی بھیجے تھے اس کو پاننے کے لیے میرے آدمیوں کو میں نے بھیجے تھا میں اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا مجھے ماب کر دو مجھے ماب کر دو مجھے ماب کر دو اچھا ہوا اچھا ہوا ریمانوں میں سے پہلے تمہیں سارے اکتار اب تری پچھر کا ایک میں کر دو اب ترے گناہوں کا فیس پیسلر کارٹ کرے گی سمجھے لوگوں کو سبق ملے گا ہملہ وروں کو انڈین پینل کورٹ کی تین سو سات کے تحت پانس سال کی سجا سنائے گئی جو دس سال کی بھی ہو سکتی تھی تو دوستو ایسی گھٹناوں سے ساؤدھان رہیے سچت رہیے ساؤدھانی ہماری سرکسہ ہماری جائے ہند موسیقی جو ہے کہ ان کے لئے من لئے اور موجود اور مجھے اور دینی کئی ہاں ہاں لاؤ پڑا آہ ادھا کھولو ادھا کھولو ادھا کھولو ادھا 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 رولنگ ایکشن انجو دے دنگ پہلا نائلگ بولوانو نائیں کئی بولوانو نائیں یہ کشمارب در چاہاں آنے دو ہوتا ہاں باائی دیکھ لیتے آج ہم نے کہا بھائی چھوڑیں گے نہیں اس کو آتا میں بھی کچھ کراؤں بول ہاں ہاں بتا دی دے بولو ہاں ہاں بتا دی دے